امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے بہت نام سنا ہوگا ہزاروں سلام ہون پر بہت بڑے محسن امت کے رات میں معمول بنا لیا تھا انہوں نے پوری رات اکثر عبادت کرتے تھے عجیب حمد تھی اور اللہ سے تعلق تھا اپنے مکام کی چھت پر اکیلے لمبی نمازیں پڑھتے تھے رو رو کے تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھاتے تھے ان کے مکام کی سے ملا ہوا مکام ایک ایسے شخص کا تھا جو بچارہ غریب آدمی تھا اور موچی تھا موچی موچی سمجھتے ہیں جوتوں کی مرمت کرنے کا کاروبار تھا بچارہ کا چھوٹا موٹا کام تھا تو روز کماتا تھا کچھ پیسے ملتے تھے اس کو اب وہ بھی بچارہ کچھ عادی ہو گیا تھا نشے کا تو چوری چھپیں اس دور بھی بھی کہیں نہ کہیں شراب مل جاتی تھی تو وہ اسی پیسوں سے شراب خریدتا تھا اور دن میں تو بچارہ اپنا پیشہ کرتا تھا کام کرتا تھا رات میں شراب کے نشے میں دھتھ ہو کر کچھ نیت گاتا تھا گانے گاتا تھا اشعار پڑتا تھا جب تک نین نہ آئے ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا امام صاحب نے بلکل پڑوس میں ہونے کے باوجود کبھی نہیں ٹوکا ایک دن ایسا ہوا کہ بلکل آواز نہیں آئی اور رات بھر سننا ٹا رہا تو امام صاحب کو فکر ہوئی کہ میرا پڑوسی ہے کیا بات ہے آج کوئی بیمار تو نہیں پڑ گیا اس شرابی پڑوسی کے گھر گئے پوری امت مسلمہ کے سف سے بڑے عالم سف سے بڑے اللہ والے امام عظم اس گھر کے دروازے پر گئے دروازے بدستک دیں اندر سے کوئی نکلے لوگ امام صاحب کو دیکھ کر حالان لے گئے ارے آپ فرمائی کیا بات تو انہوں نے کہا بھئی وہ آج اس شخص کی کوئی آواز نہیں آئی پوری رات تو میں ذرا فکر مند ہوا کوئی بیمار امار تو نہیں ہو گیا کوئی اور میری خدمت میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ تو گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب اب انشاءاللہ اس کی آواز نہیں آئی آپ بھی بہت پریشان ہو لیئے اور ہم بھی پریشان ہوتے تھے اب نہیں آئی کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا ہم لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے جاتا تھا ہم نے آج اس کی ریپورٹ لکھائی تھی سرکاری پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی اب وہ جیل میں رہے گا اس زمانے کی جیلوں میں اصلاح کی محنت ہوتی تھی آتے تھے لوگ جرائم کر کے نکلتے تھے لوگ نیک بن کے تو اب وہ جیل میں رہے گا انشاءاللہ وہاں سے صدر کے آئے گا امام صاحب کچھ نہیں بولے خاموش ہو گئے واپس چلے گئے اگلا دن گزرا امام صاحب کی اپنی علمی مشغولیات پھر رات آئی اب اگلی رات میں جب دن آیا نہیں دن ہی میں پہلی رات گزرنے کے بعد دن میں امام صاحب چپ چاپ شہر کے حاکم کے پاس گئے جیسے زلے کا کریکٹر ہوتا ہے اس کے پاس گئے اس نے دور سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا توڑ کے اس نے استقبال کیا شکایت کی کہ امام صاحب آپ خود کیوں تشریف لائے آپ مجھے اشارہ کر دیتے ہیں میں آ جاتا کسی سے کہلوا دیتے ہیں سر کے بل حاضر ہوتا وہ کلیکٹر جانتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پورے عالم اسلام کے خلیفہ کے پاس بھی نہیں جاتا خلیفہ ہی ان کے پاس آتے ہیں یہ میرے پاس آپ کیوں تشریف لائے تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو جس کی جس کا کام ہوتا ہے اسی کو جانا چاہیے تو وہ اور حیران ہوا کہ آپ کا کام اور مجھ سے حکم فرمائیے بتائیے کیا کام ہے میں حیران ہوں تو اس نے امام صاحب نے کہا کہ بھئی ایک میرا پروسی ہے یہ حلیہ ہے یہ نام ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کروایا ہے جیل میں بھیجا ہے تو اس نے تحقیق کروا کہ اپنی صاحب نے کہا کہ ہاں بلکل صحیح وہ گرفتار ہوا رات اور جیل میں ہے تو مام صاحب نے کہا کہ کیا آپ میری زمانت پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ مام صاحب آپ کو شیط پتہ نہیں ہے وہ بہت شرابی کبابی آدمی ہے گھر والے پریشان ہیں تو امام صاحب نے کہا مجھے سب معلوم ہے پھر بھی آپ میری زمانت پر اس کو چھوڑ دیں تو بڑی انعیت ہو تو اس کلکٹر نے کہا کہ امام صاحب آپ کیسی بات فرما رہے ہیں آپ کا ہر جملہ حکم ہے آپ کا فتوہ ملکہ قانون ہوتا ہے تو مجھے کیا انشکال ہے آپ تشریف رہے چاہیے گھر میں بھیجتا ہوں اس کو امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں انتظار کر رہا ہوں میں اس کو اپنے سانس لے کے جاؤں بیٹھ گئی امام صاحب اس نے بلوایا اس کو اور وہ آ گیا وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گیا سر جھک گیا وہ سمجھا کہ پتہ نہیں امام صاحب میری کیا شکایت کرنے آئے ہیں کیا عواملہ ہے حاکم نے کہا کہ جاؤ تم کو رہا کیا جاتا ہے امام صاحب اٹھے اور اس کو ساتھ لے کے چل دی پورے راستے ایک جملے کی نصیحت امام صاحب نے کی ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کچھ نہیں کہا خاموش اس کو لے کر اس کو اس کے گھر پہنچایا اپنے گھر میں داخل ہو گئے پھر دن کا بقیہ حصہ گزرا پھر رات آئی اگلی رات میں پھر سن ناٹا پھر کوئی آواز نہیں امام صاحب تو انتظار کر رہے تھے کہ پھر آج شور مچے گا تو جب دوسری رات میں پھر سن ناٹا رہا تو امام صاحب اگلی صبح کو پھر پہنچے اس کے گھر آج جو دستک دی اور اندر سے لوگ نکلے تو امام صاحب نے دیکھا کہ درمادہ کھلا ہوا ہے باقی لوگ تو سو رہے ہیں لیکن وہ خدا کا بندہ جا نماز پر کھڑا ہوا رو رہا ہے امام صاحب انتظار میں رہے اس نے سلام پھیرا دوڑ کے آیا امام صاحب نے کہا میں تمہاری خیلیت پوچھنے آیا ہوں آج بھی کوئی آواز نہیں آئی مجھے ڈر لگا کہ تمہارے گھنوالوں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک پھر تو نہیں کر دیا تو اس نے کہا امام صاحب اللہ اکبر کبیرہ پوری امت کے امام آزم کی محبت کے نشے کے بعد اب مجھ کبینے کو شراب کے نشے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے اپنی محبت کا جو نشہ مجھے پلایا ہے جس عزت سے آپ نے مجھ جیسے گنہگار کی فکر کی ہے میں اب تک نشہ کیوں پیتا تھا میں شراب کیوں پیتا تھا سب اس لیے کہ میں شہر کا انتہائی غریب اور حقیر سمجھا جانے والا انسان تھا ہر ایک مجھے زلیل سمجھتا تھا اور میں اپنی ذلت کے غم کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے رات میں شراب پیتا تھا اب کہاں میں زلیل کہ مجھ سے بڑھ کر بھی پورے عالم اسلام میں کوئی عزت والا شخص ہے اب مجھے شراب کی کیا ضرورت ہے لوگوں یہ ہے دین کی محنت یہ ہے اکرام مسلم یہ ہے دینداری یہ ہے اخلاق جس کے ذریعے سے امت جرتی تھی اصل مسئبت آج وہ ان لوگوں کی خرابی نہیں ہے جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں آج کی اصل مسئبت جو ہے وہ ہم جھوٹے اور کھوٹے دینداروں کی جھوٹی دینداری ہیں یہ ہے اصل مسئلہ اور یہ یہ جب تک ہم کسی اللہ والے کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کریں گے اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے نئے سرے سے دین کو نہیں سیکھیں گے ہم کسی کے شاگرد نہیں بنیں گے ہم اپنا تکبر نہیں چھوڑیں گے جب تک جب تک ہم واقعی کسی دل والے سے اپنے دل کی اصلہ نہیں کرائیں گے تب تک حقیقی اور مکمل دینداری نہیں آسکتی اور تب تک وہی جھوٹی والی دینداری وہی ادھوری دینداری جس کے زوم میں ہم پھسے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی تب تک ہم اسی میں لگے رہیں گے دعا ہے کہ رمضان مبارک کے عشرِ خیرہ کی ان راتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں یہ جھوٹی دینداری سے سچی توبہ دعا فرم مناہوں سے توبہ کر چکے اب بھوٹی دینداری سے توبہ کرو سونے شکل بنا لیتے ہیں ہم بڑے بذرگوں کی اور اللہ جانے اندر کیا ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے لوگوں میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں اصلی دینداری جس میں توازو سخاوت ایسار ہمدردی والدین کی خدمت یہ دینداری کیا کبھی کسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ رات میں سوتے وقت وہ اپنے ابو جی کے پاس جائے اپنی امی کے پاس جائے امی ذرا سر میں تیل لگانے آیا ہوں آپ کے سر میں تیل لگا دوں آپ کے میں پیر دبا دوں امی آپ نے بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو پالا ہے امی دن بھر آپ ہمیں ہمارے کاموں میں لگی رہتی ہیں ذرا سا سر دبوا لیجئے ذرا سا مجھے خدمت کے موقع دے دیجئے ماں ہزاروں سلام اس کی محبت پر نہیں نہیں بیٹا بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ بہو تمہارا انتظار کر رہی ہے عجیب بات ہے کیا ہے ماں ہم نے ماں کی قدر کرنے کے لیے اس کا انتقال ہو جانے کی عادت ڈال لی ہے ہم تب قدر کرتے ہیں جب ماں کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے گئی پرخلوص محبت کرنے والی ہستی گئی امام شافیر امتلالے اتنے بڑے امام جس دن امام بنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن امام شافیر پیدا ہوئے زندگی بھر کا ان کا معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے اور اپنی ماں کے سر دبانا سر میں تین لگانا خدمت کرنا اور آخر میں چلتے چلتے ان کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے اپنی زبان سے چاٹتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو تم اتنے بڑے عالم ہو کر میرے پیل چاٹ رہے ہو تلوے چاٹ رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ امام میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا آقا مدینہ نے یہ کہا ہے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں مجھے اس سے محروم نہ کی یہ کرو گے انشاءاللہ یہ ہیں کام کرنے کے پھر جگنا وہ جو ماں کی دعا ملے گی تم کو اس سے کاروبار کے دلوازے بھی بند دلوازے کھلیں گے اس سے بیماریاں دور ہوں گی اس سے دین اور دنیا دونوں میں ترقی ہوگی حجیب مصیبت ہے میں کیا اس بات سے بات نکلتی ہے جن کو ہم بذل سمجھتے ہیں ان سے دعا کرانے کا معمول ہے اور وہ بھی عجیب معمول ہے ہر شخص ملتے ہی کہتا ہے خاص دعا کیجئے گا خاص دعا کیجئے گا اچھا بھئے عام دعا کس کیلئے کریں آپ ہمارے خاص آدمی ہو زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے خاص دعا کیجئے کہہ کے لئے خاص دعا کریں کیا رشتہ ہے ہمارے آپ کا خاص آج آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کے موٹ کیا ہے ابھی تمہیں دنڈا لے کے نہیں آیا ہوں اس کے بھی ضرورت ہے حضرت عمر کے زمانے میں کولے کے ضرورت پڑ گئی تھی تو اس زمانے میں دنڈے کے بغیر کم چلے نہ خاص دعا کے جائے عجیب بات علماء سے پوچھو کہ کبھی صحابہ اس طرح حضرت سے دعا بھی درخواست کرتے تھے ان سب رسم ہے بناوٹ ہے بناوٹ عجیب بات اپنی مان سے کبھی دعا کے درخواست کیے تمہیں ہزار بذرگ ایک طرف اور ماں ایک طرف اپنی ماں سے دعا کراؤ یہاں سے وابس جانے کے بعد اگر محتقیف ہو تو جاؤ اور سب سے پہلے اپنا کی قدموں کو چھونو ماں کی دس بوسی کرو اور ماں سے کہو کہ میں ہم نے آپ کا مقام نہیں پہچانا پہلے تو معاف کر دیجئے اور دوسری بات یہ ہے ابھی اسی وقت اپنے آنچل پھیلا کر میری ہدایت و مغفرت کی دعا کر دیجئے ماں کیا چیزیں جانتا ہوں اگر بارش رکی ہوئی ہو اور تم اپنے ماں کے واسطے سے دعا ماندو تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں اللہ بارش بھیج دے گا ماں ایسی ہستی ہے ہم میں اپنی ماں کی قدر نہیں جانے یہ سب جھوٹی دینداری ہے یہ جھوٹی دینداری کی کمیاں ہیں جھوٹی دینداری والا تو ماں سے بدتمیزی سے بات کر لیتا ہے اُلٹ کے جواب دے دیتا ہے اونچی آواد میں بات کر لیتا ہے دیندار ہیں وہ مسجد کی جماعت کا ذمہ دار ہے اور ماں کا دل دکھاتا ہے یہ جھوٹی دینداری ہے اللہ کرے کہ یہ بات جو آج میں نے کہی ہے یہ دل میں بیٹھے اور یہ آپ اپنی داری میں نوٹ کریں بھول نہ جائیں اور بعد میں اپنی دینداری کو اس کی روشنی میں مکمل کریں اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی آج کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوگی کوئی اجتماعی دعا رسم نہیں ہے میں رسموں کے مٹانے کی کوشش کرتا ہوں آج اجتماعی دعا جمعہ میں ہو چکی دعا مجلس کی پڑھ لیجئے اور اٹھ جائیے اور پھر انفرادی اعمال کچھ کرنے ہو کریے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی موسیقی موسیقی